اسلام علیکم دیر فینز جیسا کہ نائٹ سیریز میں سے بھی ایک ریسنٹ اپیسوڈ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ مارلوڈ پہ ورکنگ چل رہی ہے تو الحمدلہ یہ مارلوڈ کی بیک سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ یہ کافی زیادہ ورکنگ ہو چکی ہے الحمدلہ اب نا مری روزانہ کی بیس پہ کچھ نیو ہو رہا ہوتا ہے کچھ نیو رینوویٹ جو ہے وہ مری کے اندر ضرور ہو رہا ہوتا ہے تو پہلے اس سائیڈ پہ اپریشن ہویا اب اس سائیڈ پہ اپریشن ہو رہا ہے تو یہ انشاءاللہ سنو فال سے پہلے پہلے نا اس روڈ کو بہت اچھا کر دی جائے گا رینیو کر دی جائے گا تو ٹورسٹ آ کے پھر اس کو انجوائے کریں گے تو مارلوڈ کے آپ کو ڈیفرینٹ کلپس اس ویلوگ کے اندر دیکھنے کو ملنے آنے ہیں جس میں مری کے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹ ہونے آلی ہے مری کے رستوں کے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹ ہونے آلی ہے تھنڈ ویارہ کے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹ ہونے آلی ہے اور اس قسم کی نا میکسیمم انفرمیشن آپ کو ویلوگ کے اندر دیکھنے کو ملے گی یہ انٹرسٹنگ بھی ہوگا انفرمیٹیو بھی ہوگا اور انشاءاللہ مزا آئے گا یہ گلوگ دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں ڈیر فینز یہ ہیوی مشنری ہے جو کہ اس روڈ کو نہ اکھاڑنے کے لیے جوز ہو رہی ہے پہلے سے یہ جو خراب روڈ ہے اس کو نہ اکھاڑا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے پھر جو ہے وہ نیو یہاں پہ نہ جو روڈ ہے اس کو بنایا جائے گا تو نیو روڈ بن کے کافی زیادہ اچھی ہو جائے گی لیکن آگے سنو فال کے سیزن آر ہے سنو فال میں پھر خراب ہو جائے گی موسیقی موسم کی سیچویشن دیکھیں موسم کا بہترین اندازہ ہو سکتا ہے تو ویسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ موسم کیسا ہے ڈریسنگ کیسی کر کے آنی ہے ویسے آپ یہاں سے سکائر کی طرف دیکھیں اچھا اور ویدر کے ریلیٹڈ آپ کو بتاؤں تو بھلے ہی آپ کو یہ دوپ دیکھ رہی ہے یہ دوپیر میں ہوتی ہے دوپ سورج جانوے شام کو ساتھ چھوڑ جاتا ہے تو جیسے یہاں سے سورج ساتھ چھوڑ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ کافی زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے شال، کوٹ، سویٹر، جیکٹ ان میں سے کچھ چیزیں ساتھ میں ہونی چاہیے مست ہونی چاہیے ادروائز جو ہے وہ شام میں کافی زیادہ ٹھنڈ فیل ہوتی ہے آپ یہاں پہ لوگوں کو دیکھو لوگوں کے ڈریسنگ دیکھو ابھی تو اتنی ساتھ میں نہیں ہے کوٹ، جیکٹ وغیرہ لیکن شام میں نا مست ہوتی ہے ہر بندے کے پاس کوٹ، جیکٹ تو آپ بھی اگر یہاں پہ آتے ہیں ابھی مری وزٹ کرتے ہیں موسم ابھی ٹھنڈا ہے تو سنو فال وغیرہ کا کوئی سین نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ گرم ڈریسنگ ساتھ رکھ کے آئیں گے تاکہ آپ کے ساتھ جو بچے ہیں وہ بیمار نہ پڑیں یہاں پہ بہت زیادہ شام میں تھنڈ ہوتی ہے باقی سنو فال میں ابھی ٹائم ریمیننگ ہے دسمبر کے لاسٹ ویک میں ہونی ہوتی ہے سنو لاسٹ یئر تو جا کے فیبریری میں جا کے ہوئی تھی کہیں تو اس یئر بھی اللہ سے دعا ہے کہ دسمبر کے لاسٹ ویک جو ایکچل اس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ یا اپنے ٹائم سے بھی پہلے ہمیں دیکھنے کو مل جائے تو کافی زیادہ اچھا ہوگا اس کا اتنا زیادہ نقصان ہوا اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ مری میں اس ائر کوئی بھی فروٹ نہیں لگا درختوں کے ساتھ تو اتنا اس کا نقصان ہوا سنو فال لیٹ ہونے کا تو اب اللہ سے دعا ہے اخروٹ تھوڑی سے لگیں باقی سیب خوبانی وغیرہ بلکل نہیں لگے تو اللہ سے دعا اس دفعہ کے وقت پہ سنو فال ہو جائے تاکہ یہ جو کمییں جو اللہ کا قدرت کا نظام ہے وہ صحیح پروپر ہو سکے اس کے لئے ڈیر فینز رستوں کی اگر بات کریں تو پریویس تین ڈیز تو آپ کو پتا ہے راول پنڈی اور اسلام آباد اور مری کا کنیکشن جو ہے وہ بلکل بند تھا راول پنڈی اسلام آباد کو نا پیدل کراس کرنا بھی کافی زیادہ کافی زیادہ مشکل تھا پیدل بھی بندہ ایزیلی کراس نہیں کر سکتا تھا اتنی زیادہ سیکیورٹی تھی تو ڈیفرنٹ پاکستانی فورسز کے جو نوجوان ہیں وہ اپنی خدمات پر انجام دے رہے تھے تو آج بھی ایسا سوچا جا رہا تھا کہ رستے ویرا بند ہوں گے ایک تو کچھ ہمارے سٹوڈنس کا احتجاج تھا اور اس کے علاوہ جو ایک پاکستان کی سیاسی پارٹی کا بھی احتجاج تھا تو کوئی اتنا میجر مسئلہ نہیں ہے گاڑیاں جو ہیں وہ راہل پنڈی اسلام آباد سے نا مری کے لیے آ رہی ہیں ایزیلی کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے تو آپ لوگ اگر اب مری آنا چاہتے ہو تو ابھی تک تو رستے کھلیں آگے کا پتہ نہیں ہے آپ ضرور آئیں مری کیونکہ ابھی یہ ہے کہ یہاں پہ ہوتلز کے ریٹس بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ مناسب ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں روم سستے ہیں تو جو فیملی والی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے نا زیادہ روم چاہیے ہوتے ہیں بڑے روم چاہیے ہوتے ہیں تو اگر پوری فیملی اس سیزن میں آتی ہے تو کافی زیادہ آسانی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اگر اس سیزن میں نہیں آتی آگے جو سنو فالکر سیزن ہے تو وہاں پہ تو بیس ہزار بائیس ہزار اس طرح جو ہیں وہ روم دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی وہی روم جو ہے نا ایزی لی جو ہے وہ تھری تھاؤزن فور تھاؤزن میں بھی مل جاتا ہے فائف تھاؤزن میں اچھے سے اچھا روم دیکھنے وہ مل جاتا ہے تو باقی یہ سیچویشن ہے الحمدلہ یہاں پہ کوئی اتجاج اگرہ کسی ہی نہیں ہے میکسیمم ٹورسٹ ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں چھاڑ کریں چھاڑ کریں چھاڑیٹھ فینڈز اس ویلاؤگ کے اندر آپ نے مال روڈ کے ڈیفرنٹ کلپس انجوائے کیے جس میں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو مال روڈ کا نا جو کام ہو رہا ہے مال روڈ کے لیے جو نیو روڈ بنائی جاری ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اس کے بعد جو ہے وہ روم رینٹ ڈسکس کیا اور اس کے بعد رستوں کی سچوشن جو ہے وہ ڈسکس کی باقی مال روڈ کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کھلا ہوا ہے جو ہے کوئی اتجاج وغیرہ یہاں پہ نہیں ریکارڈ ہو رہا الحمدللہ جو ہے وہ ٹوریسٹ وغیرہ یہاں پہ چل پھر پا رہے ہیں تو ویکنڈ بھی سکارٹ ہے تو رستے وغیرہ بھی کھلیں تو میکسیمم ٹوریسٹ کو اب یہی ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ ضرور آئیں مری یہ اتجاج وغیرہ جو ہے وہ اللہ کے ختم ہو ہم بھی پروپر سٹیڈی کر پائیں اور سب نظام پاکستان کرنا اچھا ہو پائے الحمدللہ یہ ویلوگ کافی انٹرسٹیڈ تھا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو بھی انٹرسٹیڈ لگا ہوگا مجھے تو بہت جگہ انٹرسٹیڈ لگا آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے اپنے اپینینز کا اظہار مسٹ کیجئے گا یہ اپیسوٹ کیسی لگی تھینکیو